سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کے لیے کیسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے تمام ذہنی پرشانیاں ناچاکیاں گریلو جگڑے کوئی بھی پرشانی ہو کوئی بھر جنو تو اس وظیفہ کو پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے اگر میاں بیوی میں سخت بدکلامی ہو گئی ہو اور بات برداشت سے باہر ہو رہی ہو اور بات لڑائی جگڑے پر آگی ہو ہاتھ اپائی پر آگی ہو تو اس صورتحال کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی کہ شور بیوی کی برداشت نہیں برداشت کر سکتا اور بیوی اپنے گھر والے کی بات نہیں برداشت کر سکتی اور وہ پرشان ہے آپس میں اس جگڑے کی وجہ سے ان کو حال کی کوئی صورت نظر نہیں آتی بیوی کی بات بات پر شور کا جگڑنا اور اس کی ہر بات کا بتنگڑ بنا لینا اور اس کو کچھ نہ دینا گھر کی چیزوں میں سے رکم دولت یا کوئی بھی کسی قسم کی سپورٹ اگر اس کا عزبینٹ اس کو نہیں دے رہا بیوی پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ کچھ نہیں سوچ پاری کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اس کے خواہند ہر وقت اس پر مار پٹائی کے لیے سوار ہوتا ہو اور اگر اسی طرح جگڑا رہے دفتر میں بوس اپنے ورکر کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہو ہاتھ ہپائی کرتا ہو ان کی مار پٹائی کرتا ہو اور انہیں تنخواہ نہ دیتا ہو تو اس صورتحال کو بھی کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک وظیف ہے اسی طرح اگر بہت جگڑا لو شور ہے یا بہت جگڑا لو گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جو کسی دوسری کو حسد کی وجہ سے کچھ نہیں دے پا رہا وہ ہر وقت چڑ چڑا پن اور اس کے اندر ہر وقت لڑائی جگڑے کی کیفیت رہتی ہے تو اس صورتحال کو بھی کنٹرول میں لانے کے لیے اس شخص کو رائے راست پر لانے کے لیے اور اس کو نیگ راپر لانے کے لیے آفیس کا جو بوس ہے وہ اپنے ورکر کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے بات بات پر ان سے لڑائی چگڑے پہ آتا پائی پہ آ جاتا ہے اور ان سے سخت نفرت کرتا ہے ان سے زیادہ کام لیتا ہے اسی طرح عورتیں جو ہیں اس دکھ اور غم میں زیادہ پیستی ہیں ان کو ہر قسم کی ڈپریشن مالی تنگی اور وسائل کی تنگی ہوتی ہے ان کو ہسمنٹ کی طرف سے سسرال کی طرف سے یا کوئی بھی پرشانی ہو تو اس پرشانی کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے کیسا وصیفہ لائیں ہوں جو بہت زیادہ جو بہت زیادہ پاورفل ہے جو آپ کی غمی کو خوشی میں بدل دے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا اور وہ بہت جو آپ سے نفرت کرتا تھا وہ آپ سے پیار کرنے لگے گا آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ کے ساتھ خوش قلامی سے بات کرے گا اور اچھا رویہ اختیار کرے گا تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ہیو یا قیوم آپ نے اپنی زبان پر اس کا ورد کرنا ہے اور جو آپ کو تنگ کر اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے تصور میں یا اس کو سامنے پا کر ایسا سے اپنی موں سے پھونک نکالنی ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ یہ میری پھونک اس دن شخص تک جاری ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ یا ہیو یا قیوموں کا یہ وظیفہ اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم یہ اللہ پاک اسمہ حسنہ ہے اور اس سے آپ کی زبان بھی جب آپ یہ کریں گے تو زبان ہمیشہ تر رہی گی اور اللہ پاک کا جب نام انسان کی زبان پہ آ جاتا ہے تو تمام پرشانیاں مسائل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس انسان کو خوشی ملتی ہے